خاص طور پر پاکستان اور مسلمان پاکستان میں میں پاکستانی پاکستان میں اور مسلمان پلی دنیا میں جس بہان کا اتشارت کا پریشانی کا شکار ہے اس میں ہر مسلمان کی اور پاکستانی کی سبیرائیت میں کافی حق کا تطاقہ کرتا ہے میں یہاں پہ آیا بہت دوست سبب مقرآن کو یہ باتیں سنی اور اتنے پاکستانیوں کا ایک پاکستانی کے بارے میں اتنی تعریفیں کرنے سے مجھے ناظر بڑا شبہ کرنے چاہتے ہیں اس شخص کے اگر میں اسے نہ ملا ہوتا اور ان کا میرا تعریف جو ہے وہ فیس بوک کے سوشل میڈیا کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ دو موقع شخصیات ہیں درکٹر تکلیل پوکار ہے درکستانبول انیورسٹی سے ان سے مرادہ آپ کو چاہتا ہے اور انہوں نے ذکر کیا اس کے بعد ان کے حوالے سے آپ کی تحمیر اور چو پن پانچھے ساتھ میں اس سے بات ہوں اس کے بعد ڈرکٹر آرکستانہ صاحب سویڈن میں ہے وہ ہی آپ کی دوستوں میں ہے ان کے حوالے سے ہمارا تعریف ہوا پھر ہم رابطے میں رہے خلاف صاحب جو ہیں اس ساتھ کے دوران دور میں آئے تھے دوستوں پسکیل سے ملاقات کرنے کا اور سبادہ اکیام کا موقع میند جاپان نیٹ کے حوالے سے دوستوں نے باتیں کی ہیں اور میں اس میں کوئی زیادہ اضافہ تو نہیں کرتا لیکن یہ حقیقت ہے کہ صحافت جو ہے وہ اصل میں کومیٹ پیٹ کا نام ہے مجھے چالیس پیاریس سال سے زیادہ پینتالیس سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اس پیشے میں اور اس سے آپ کا وقت مقرر نہیں ہوتا آپ یہ چار سے آپ صبح آٹھ سے چار کی گوٹے ہیں آپ خاص اور کہ اگر آپ نیوز سے متعلق ہیں نیوز سے متعلق نہ بھی ہو صحافت سے کسی شعبے سے بھی متعلق ہو تو آپ ایک مشن کی تحت کام کرتے ہیں اگر اسے کمیشن کریں گے تو پاکستان گٹی کی چینل بن جائیں گے اگر اسے آپ کچھ اور صورت دیں گے تو آپ اس کے سرمایہ دار بن جائیں لیکن پھر آپ صحافی شاید کہتانے کے مستحق نہیں کریں نیاسر صاحب جو ہے جس کومیٹ پیٹ کے ساتھ اس طرح کے آپ جانتے بھی ہیں اور ہم دیکھتے بھی ہیں اس کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کام کے سلسل یہ ہے اخبار صبح کو آتا ہے آپ کو ہمیں نہیں پتا ہے تو اخبار سے شاید پرانا ہوں گے اگر اس کی جگہ دے رہا ہے یہ ہی ہوتا ہے اس صبح کو اخبار آ رہا ہے کسی کو نہیں پتا تھا اس کے ایلیٹر بنار تھا اس کے ایک گھر میں مطلیف ہوئی ہے جس کے کام کرنے والوں کو اٹھی ملی ہے نہیں ملی اس سے بہلوں پریشانی ہے لیکن وہ پرڈکٹ ہونے چاہیے جس میں پرڈکٹ نہیں آئے گی تو عزت نامہ اگلے دن قبول نہیں کیا جائے تو یہ صحافت ہے یہ کسی لیے اس کو شاید ریاستہ چوٹھا سکنگ بتایا جائے لیکن جس سماجی جذبے سے اور ملکمنٹ سے ان کا پیشہ وارانہ ملکمنٹ کے ساتھ ناصر صاحب بھی کام کر رہے ہیں اس سے دو فیادے ہوئی ایک تو اس کا آپ نے ذکر کیا کہ یہاں پہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے جو تھوڑی ہے اور اس لحاظ سے بہت تھوڑی ہے نوروی کے آبادی پچاس لاکھ ہے پچاس لاکھ ہے جیسے پانچ ملین کریں اور اس میں پینتیس داری کریں پاکستانی تو ہمارا ریشو کافی زیادہ ہے یہاں پہ ایک سو بیس ملین کی آبادی ہے اس میں آپ نسپارہ ہزار پاکستان میں تو یہ بہت کم ریشو ہے اور پھر وہ پھیلے ہوئے ہیں بڑا ملک ہے اس میں آپ مختلف جیوں پہ نوروی میں اگر میں صرف نوروی کے حالے سے بات کروں کپنیکن میں بھی یہ ہی ہے کپنیکن میں بھی یہ ہی ہے انگلینڈ میں بھی بڑے شہروں یہ ہی ہے کونسنٹریشن ہے بڑے شہروں میں اس میں آپ کو دریکر اس میں دوسرے شہروں بہت ہوڑے ہوں گے پروفیشن میں بھی یہ آبادی ہے انگلینڈ میں دیکھتے ہیں آمکہ باپنسہ بس خندی ایم سی درگر میں اس پنگر میں ہوں گی زیادہ تر جو ہے وہ اس لو میں لیکن یہاں پہ جس طرح سے آپ پھیلے ہوئے ہیں ان کا رابطے میں رہنا اور یہ میرا خیال ہے آج دسمی سالگیرہ ہے ناسر صاحب بہت مبارک ہو اور اس کا ہی مظہر ہے کہ آج لوگ کٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ کیونکہ یہ ایک تعلق ایک رشتہ اس نے قائم کیا ہے دوسرا یہ ہے کہ ناصر صاحب چونکہ سہر و سہر کا شوق کرتے ہیں جنہیں کے شوق کرتے ہیں کہ انہوں نے رابطہ سوشل میڈیا نے شہر میں کوئی آسان کیا ہوگا ظاہر ہے کہ جاپان نے ایک شہر نہ ہوتا اگر انٹرنیٹ نہ ہوتا تو انہوں نے لوگوں سے حرز سے لے کے کراچی سے لے کے اونسلو تک اور لندن تک اور کینیڈا اور امریکہ تک انہوں نے تعلقات استوار کی ہیں اور ان سے تک جابان کے حالات کو جابان میں پاکستانیوں کے حالات کو یہاں پہ مسلمانوں کے حوالے سے معاملات کو اور وہاں پہ جو پاکستانی کمیونٹیز ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح سے یہ ریفلیکٹ کرتے ہیں معلومات دیتے ہیں ایک صحیح رابطہ ایک صورت ہے کیونکہ جتنے ہم کہہ لیں کہ تارکین وطن ہیں یہ اپنا ملک چھوڑتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے کسی دوسرے ملک میں جاتے آباد ہوتے ہیں پاس صورت پہ جو نان اور نون عرب ملک ہیں یا نون مسلمان ملک ہیں عرب کو بکل بردہ حقیقتیات ہیں ان کے ورکنگ کننیشن مختلف ہیں اور ان کے تقاضے بھی مختلف ہیں وہ اکتلاعیدہ موضوع اس کا بات نہیں کرتے لیکن جو باقی ملک ہیں امریکہ ہو اینڈرہ ہو اسکریلین نوزیلین ہو نوروے سویدن ہو ان سب میں ہمارے مشترکہ کچھ مسائل ہیں جو من سوسائیٹیز کے حوالے سے ہیں کچھ ہمیں ان سے شکایت نہیں ہے کچھ ان کا ہم سے شکایت ہے اور ان شکایتوں اور کچھ ان گلے شکوں میں اور میر ملاب میں جو پرابللز آتی ہیں جو سولیوشن تلاشت کے لیے وہ مشترکہ ہیں لیکن ان کا ایک دوسریل تک پہنچتے نہیں ہیں جو مجھے تجربہ نوروے میں ہو رہا ہے وہ آپ تک نہیں پہنچ سکتا اگر کوئی ایسا رابطہ کار نہ ہو بیفوں موڈی جو اس تجربے کو آپ تک پہنچا سکے مجھے نوروے میں ہو رہتی جاپان کے پاکستانیوں کی تطریفوں کا یا خوشیوں کا یا ان کے تجربات کا اندازہ نہیں ہو سکتا اگر ناصر صاحب کے ذریعے یا جس میریم کے ذریعے سے وہ باتیں اب تک نہ پہنچیں اس کا یہ فیدا ہوتا ہے کہ بیلن اپ پاؤں ہی طور پر تارکینے بطن جانے ہیں یہ کام چھوٹا صحیح ایک کوئی کام چھوٹا نہیں رہتا ہے خبر کبھی چھوٹی نہیں ہے ایک صدق ہی ہوتا ہے لیکن نقطہ یہ امپیکٹ رکھتا ہے آج بھی رکھتا ہے تاریخی تناظر میں بھی رکھتا ہے کسی طرح یہ کام ہو سکتا ہے جس کے پندرہ بیس پچاس سزار فالدوں اور بڑی تصویر میں یا بہت چھوٹا ایک نقطے کے براور کام ہو لیکن یہ نقطہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اس کے بغیر تصویر مکمل لے ہو سکتا ہے اور اس تجربات سے جو ہم ایک نصر سے ایکسچینج کرتے ہیں پھر ہمیں پھر رہنمائی بھی ملتی ہے مثال کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نور میں پاکستانیوں کو یہ آیا کسی طرح پوسکمیٹس کا مصلہ دے جایا تو انہوں نے اس کی کیسے دیل کیا اور تو آپ لوگ نہیں یہاں پہ انہوں کو دیبیٹ ہوتی ہے تو مجھے نہیں پاتا یہاں پہ سوشل یا کلیٹل دیبیٹ کا کلائمیٹ کیا ہے لیکن یورپ میں دیبیٹ کا کلائمیٹ بہت سٹرانگ ہے اور چونکہ وہاں پاکستانی کلائمیٹیز نے نورویڈ میں کی اور سویڈن میں کی ڈینمارک میں کی نیدر لینڈ میں کی اور نورویڈ میں بہت ایفلینٹلی تفور طریقے سے حصہ ڈالا ہے اس وقت یہ خوشی اور فخر کی بار ہے کہ نورویڈ کی پارلیمنٹ کے تین رکن ایک سو پینسٹھ کی پارلیمنٹ ہے ہماری کی تین رکن پاکستان ہیں یہ پاکستانیوں ریئیم کی سینر بائس پریزنگرن پاکستانی خادون ہے خادون کے بچی ہے وہ سنتیس سال اس قومت ہے اور وہ ایک رکنیس کا پتہ رہ چکی ہے کہ پارٹی حکومت میں تھی اگر کبھی اس پارٹی کو حکومت کا مطابق اگر کبھی اس پارٹی کو حکومت کا مطابق اگر کبھی اس پارٹی کا چانس ہے تو جیرال پاکستانیوں ریئیم کی موسٹ پاکولر پاکستانیوں ریئیم کی پرسنگرن تو یہ اچیویمنٹ سے میں سمجھتا ہوں ایک نسل سے دوسری نسل اب یہ ہمارے پچاس سال پورے دوری سکسٹی ایٹھ میں پہلا مائیگریٹ پاکستانی لاروے گیا ہے اس سال پچاس سال کے ہم گولڈو جو بھی منائے گئے لیکن زیادہ پاکستانی سیونٹیز میں آئے گئے اور اس کے بعد سیمٹی فائیب میں وہاں مائیگریشن مفعبن دے لگتے ہیں اس کے بعد سے فیملی پیونین ہے اور طریقے سے لوگ کچھاتے رہے ہیں اپنا کردار ادا کیا ہے اور یہ کتاب بہت دوسری جگہ بھی جاتے ہیں مورل بن سکتا ہے باتی ابھی ناسلز میں بات کر رہے تھا کہ خبر میں وہ ڈنڈی مارکٹ کر رہے تھا اس میں ڈنڈی کی بات نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نوروے سیمٹی فائیب میں کیا ہوں سیمٹی سیمٹ سے میں نے وہاں پہ ایک لوکل اثار کر رہا ہے اس میں میں نے کارم لکشن کیا ویکلی میں نے کارم چھکتا تھا اور اس کا ساتھ کو نورویجن ترجمہ چاہتے ہیں اس کا ساتھ کو نورویجن ترجمہ چاہتے ہیں اس کا ساتھ کو ایک سٹورک پرسپیکٹی میں وہ کافی بہت سے چار پانس سائٹ پرس کر رہے تھے تو مجھے یہ اعزاز حاصل گوا کے باہر کہ جو لیڈنگ کارمیسٹ تھے ہی انہوں نے مجھ کے کارم لکھے لیکن ساتھ ہی یہ سوال میں اس سے کیا گیا ہے انیس ایف نے ایک دیگا مجھے مجھے بچھایا اور ایک سب سے بڑا اخبار ہے ہوتا ہے اس کے حدیر تھے اور ایک اور تو مجھ سے جو پچاس کے قریب جنرلیسٹ ہوں گے اتنی تعداد نے انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ کو پاکستانیوں کو کوئی برائی نظر نہیں آتی یا تارکی نے بطنی فٹرائٹ میں اٹھنے کیا جو آپ صرف بڑے معاشرے کی بڑائی ہوا پراہم کرتے گی زیادہ ہوگئے یہ ہوگئے میں نے ان سے کہا کہ نورویے میں قریب پانس سزار جنرلیسٹ تھے اس کے ساتھ میں آپ مجھے دس جنرلیسٹی ایسے دے جو پچاسٹانیوں میں کو اچھا ہی دیکھتے ہیں پھر میں جائز سمجھوں کہ میں بھی دس پرسنٹی حصہ ہے دنید راؤ کے ہاں ہے گب آپ کی پانس ازار تعریف کرنے والے موجود ہیں آپ کو پانس سزار دے پھر کیا دولتے ہیں یہ بیلنس سپوکینین جو ہے بہت بیسک پنسپل ہے صحابت کا اور اس کو نورویہ سویڈن میں خاص طورتے ہیں دنماغن کا میں شور نہیں ہوں کہ وہاں کے تھوڑی پولیٹکس مختلف ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے بجٹ ملک کو ڈیو سو میلین کرون دقیق بنید پندرہ بیس ملین دالر بنتے ہیں رکھے جاتے ہیں جو ڈسٹیبوٹ ہوتے ہیں ان چھوٹے اخباروں کو جو نیٹ پہ ہوا تو نیٹ بہت ہوں گیا پہلے مچھتے تھے تاکہ پہلے سب اپنے 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 اپنا خرچہ پورا نہیں کر سکتا اور اسٹیبوٹ نہیں کر سکتا یہ بہت سب اپنے اپنے یہ یہ خبر کو توازن بہت ضروری جب تک آپ کی کوزیٹیو خبر سامنے نہیں آنے دی جائے اور آپ اس کو نہیں لانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بھی ایک میرا خیال ہے صحفت کا بہت اہم حصہ ہے اس پہ رام بھی ہو سکتا ہے تحقیق بھی ہو سکتا ہے اور بار بھی ہو سکتا ہے ہوتی نہیں تو یہ اس حوالے سے پڑا تھا با کہ نوروی میں کہ اردو کے حوالے سے یہاں پہ کام ہو رہا ہے یہاں مجھے نہیں پتا شہر و شاعری کا کتنا ہے اور عدب کا کتنا جہان ہے پرکسانی کمیونیٹی میں بھی باتیں ہوں گی سہاں چل جائے گا لیکن یہ تو مجھے پاس چلے گا کہ ایک تصیدار وہ تو ہیں یہاں پہ نہ صرف ہائی نے ایسا کام کیا ہے کہ وہ پہنجامی ہے یہ صحیح لیکن ان کی شاد و شاعری اب ہونے لگے گا تو آپ اپنا طرح انتظام کریں نوروے میں ہم نے یا میں سمجھتا ہوں کہ عدب جو ہے اب ایک اچھا ریفرنس ہوتا ہے کسی ہی کمیونیٹی کو متعارف کروننے کے لیے کہ بچے ہمارے بڑے ہو رہے تھے ہم نے محسوس کیا کہ اگر ہم نے اپنے زبان کو اور اپنے ثقافت کو اگلی نصر تک لیتے جانا ہے تو ہمیں کونوں کے ریفرنس لینا پڑے تو ہم نے نوروے میں مشاہرے کی ڈوائیٹ شروع کی تھی ایٹی فائب ایٹی فائب میں جو رہے ہی اور پہلا مشاہرہ میں نے کیا پھر ہم نے آٹھ اس مشاہرے کی اس طرح تو کہ ہم کافی سارے لوگ کافی سارے کام کرتا چاہتے ہیں ہم نے اچھا ریا تھی تو ہم نے پاک اس وقت تمام ریڈنگ شاہر جنہیں انہیں میں ایڈیا سے نہیں پاکستان سے دیرے صداد یافی سے دیکھے کافی آزمین اور احمد ان قادمین اور اکراز صحاب غارارے جو انہیں ایڈیا کا ذکر دیا تمام جو لیڈنگ شاہر تھے وہ ہم ان جگہوں کو بلا چکے تھے اس پر یہ ایپیکٹ ہوا کہ ہم نے لوکل سسائیٹی کے ساتھ ایک نینکیٹ کیا کہ جو لوگ یہاں پہ محنت کرنے کے لیے آپ کے پتنز ہونے کے لیے آپ کے ٹرینیں چلانے کے لیے آپ کے لکسیں چلانے کے لیے آئے تھے ان کا ایک ہیڈیٹیج ہے وہ ایک ثقافت پہ کھڑے ہونا ہے اس کو ہف نہیں کرتا اور اس شناف کو سمجھے بغیر آپ مونوں لوگ نہیں بنا سکتے آپ ان کو ایک باکس میں باندھ نہیں کر سکتے یہ بیس مشتہ ہوں کہ ثقافت جو ہے عدد وہ کہچام ہوتی ہے کسی بھی شمیل نے کہیں کہ آپ شئر کہتے ہیں یا نہیں کہشئر آپ سانہ لکھتے ہیں لیکن یہ آپ کی تہزیبی ورثہ ہے جو آپ کا تعرف کرواتا ہے کسی بھی نائے سسائے کے لیے یہاں پہ یقین ہے لگر آپ شاہر دوست ہیں اور صحافت آدار کر رہے ہیں یا توسانہ لکھتے ہیں تو وہ ایک پہچان بن رہا ہے کیونکہ کسی ایرہت کرتا ہے اس کی جائے کو کچھ نہ ہو ایک اچھا چیزہ ساکٹ نیاز بنانے میں محل کرتا ہے واقعی مزاوات کے شاہد مجید صاحب سے قلبی ملاقات ہوئی تھی اور ناصر بھائی سے بھی دو دن سے باتیں ہو رہے ہیں یہ پہلے بھی ہوتی رہتی ہیں اور ہم سب ان مباحثیں موجود ہیں کہ اس طرح سے انتہا پسندی جو ہے وہ ہمیں یہ چیلنج بن چکی ہے فاسطہ روپے اگر ہم ملک سے باہر اپنے مین سکرین سے دور ہیں تو بہت سے سوال ایسے ہوتے ہیں جن کے جواب ہمارے پر نمائے ہیں اب تو پاکستان میں بھی جواب نہیں ہے تو اس حوالے سے آپ نے کہا کہ میں کچھ سنا دینا ہے ایڈاریا وزارہ سنانا جو ہے وہ اتنا کوئی اچھی نہیں ہے میں ایک زبانے میں جب کاروان شروع کی رہا تھا ہم نے ایٹی وان میں تو اس وقت جرا ہمیشہ سے رہا ہے کہ صحافتہ اگر آپ کو پرنیا پوچھ لکھنا ہے تو ذرا تھوڑا سا پھنیا دیکھنا چاہیے اب میں ایڈاریا لکھتا ہوں پانچ ساتھ ساتھ سے ایک رہا ہوں اور ہم سب جو ہے پاکستان کا بھی ڈون سائٹ ہے جہاں تو حسوس صاحب کا گرام نام چالتے ہیں پاکستان کے بہت نمائی نام ہیں کالب نگار بھی ہیں سونیا صحافی بھی ہیں اور ٹیو پروگرام بھی کرتے ہیں بہت کمال کے عدیب ہیں انسان ان کی سائٹ ہے وہ پہلے دن سے دوزار بارہ میں شروع ہوئی ہے دو سال پہلے شروع ہوئی ہے تو انہوں نے میرا کالب مجھے ہے وہ بات اداریہ کے طور پر شاہد شروع کیا ہے لیکن وہ بہت اس میں سیٹ اپ میں ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے نہ ضرور بات کی پڑھنے کی چیز ہے اور نہ سنانے کی چیز ہے لیکن جب ہم نے کاروان شروع کیا تھا اس وقت میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ بات کہیں بھی جائے بات سمجھ بھی آرہا ہے تو سلسلہ بھی جب ہم نے نیت پر کاروان کو شروع کیا تو میں نے مجھے کوش چے تو میں نے بس کاروان کاروان کو شروع کیا کیا